انسانی دماغ اور حرام مغز کی حفاظت کے لیے قدرت نے بہترین انتظام کر رکھا ہے انسانی دماغ کو تین جھیلیوں میں تہہ در تہہ محفوظ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے مختلف خطرات اور بیماریوں سے ان کی حفاظت رہتی ہے ان جھیلیوں میں انفیکشن ہونے سے بہت سی خطرناک علامات پیدا ہو سکتی ہیں یہ جھیلیاں سر میں چوٹ لگنے یا خون کے ذریعے جرسیم داخل ہونے یا ناک کان وغیرہ میں انفیکشن ہونے کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہیں گردنت اور بخار میں بھی دماغ کی جھیلیاں متاثر ہوتی ہیں جس کی وجہ یا تو بیکٹیریا ہوتا ہے یا کوئی اور انفیکشن جس میں ٹی بی کرنے والا جرسومہ بھی شامل ہے گردنت اور بخار بہت خطرناک بماری اور میڈیکل ایمرجنسی ہے گردنت اور بخار میں سب سے پہلے بچہ کو بخار ہوتا ہے وہ ہر وقت روتا رہتا ہے کھانے پینے سے دور بھاگتا ہے بخار آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں تیز بخار ہونے کی وجہ سے کمزوری بہت ہو جاتی ہے ٹی بی کے علاوہ پیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والے گردنت اور بخار میں جسم پر سرخ رنگ کے بڑے بڑے دبے پڑ جاتے ہیں اور بچے کو چیک کرنے سے اس کے ازلات کی ٹون زیادہ محسوس ہوتی ہے آنکھوں میں چمک ختم ہو جاتی ہے اور پپوٹے بڑی آہستگی سے حرکت کرتے ہیں سب سے زیادہ تشخیصی بات گردن کا نام اڑنا ہے گردن ہلائے نہیں ہلتی اور مریض گردن اٹھا نہیں سکتا اسی وجہ سے اس بیماری کو گردن توڑ بخار کا نام دیا گیا ہے اگر اوپر والی ساری علامات بچہ میں ہوں تو بیماری کو صحیح تشخیص کے لیے ریڈ کی ہڈی سے ایک خاص طریقے سے جسے لیمبر پینچر کہتے ہیں مایا یعنی فلڈ نکالتے ہیں جس کا ٹیسٹ کروانے سے بیماری ہونے یا نہ ہونے کا پتا چلتا ہے اس ٹیسٹ سے ہرگز گبرانا نہیں چاہیے کیونکہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اکثر دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ اس ٹیسٹ کو کروانے سے ڈڑتے ہیں اور بعض تو اس ٹیسٹ کی وجہ سے اپنے بچے کو گھر لے جاتے ہیں جن میں اکثر بچے بیماری کے بھرنے اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں گردن توڑ بخار ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے اس کے علاج کے لیے اچھے ڈاکٹر یا حسبتال سے رجوع کرنا چاہیے جہاں اس کے تشخیصی ٹیسٹ کے بعد اس کا مناسب علاج کیا جا سکے صحیح تشخیص کے بعد اس کا مکمل علاج ممکن ہے مگر اس میں صبر اور انتظار کی بہت اہمیت ہے کیونکہ بیماری بہت خطرناک ہے اور اس میں جان کا خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے اس کا علاج بھی ذرا لمبا ہوتا ہے اگر بیماری ٹی بی کے جراسیم کی وجہ سے ہو تو پھر ٹی بی کا علاج کروانا پڑتا ہے بیماری ٹی بی کا علاج کروانا پڑتا ہے تو پھر ٹی بی کا علاج کروانا پڑتا ہے